موسیقی السلام علیکم آئی یوٹیوب فائملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے سو فرنس میں جا رہی ہوں ابھی نیچے دپہر کے کھانے کا ٹائم ہے اور آج دپہر میں بنا ہے یہ بہت یمی یمی سی مزے دار سی دال اور ساتھ میں ہیں رائس دال ہم تین مکس کر کے بناتے ہیں ایک موں کی دال ہوتی ہے مسور کی دال ہوتی ہے اور ساتھ میں ہوتی ہے چینے کی دال ان تینوں کا مکس کر کے مسالہ بنا کے فرائی کر کے پھر بہت اچھی سی دال بن جاتی ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ہمارے گھر دال چاول بنتے ہیں کیونکہ سارا ہفتہ پورا ویک گوشت کھا کے یا چکن گوشت وغیرہ بنتا رہتا ہے کوئی سبزی بن جاتی ہے تو ہفتے میں ایک دن لازمی ہم لوگوں کے گھرنا فکس ہے کہ ایک دن تو لازمی دال چاول پکنے ہیں تو بچے بڑے سب بہت خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اور رات کے کھانے کے لیے ہے یہ چامپ مسالہ ایک دو چامپ فرائی ہوتی ہے میں نے آپ کو اس کا بھی ایک دن ویلوگ دکھایا تھا لیکن آج بنا ہے یہ چام مسالہ مسالہ ہے بس اس کو فرائی نہیں کیا اور اوپر سے اس کو سموک لگا دیا ہے تو یہ بھی تھوڑی دیر دنہ دم پہ رہیں گی اور یہ اچھے سے گلانی ہوتی ہے کافی ٹائم لگتا ہے ان کو گلے میں اور قربانی کا گوشت ہے تو ابھی تک کھائے جا رہے ہیں بس کھائے جا رہے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہا بس ویٹ کر رہے ہیں کہ کب تک کھائیں گے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں بالکل اکیلی ہوں سب بچے چلے گئے ہیں سب لوگ چلے گئے مریہ مہرام ابراہیم حمزہ حارس اپنے پاپا کے ساتھ اور بس میں ہوں اور بس میں ہوں تو پانی بھی نہیں لگا ہوا یہاں پر تو پانی کی باٹل ہی نہیں ہے میں نے کہا فریج سے کچھ لے لوں اپنے لئے پانی نکال لوں بٹ یہ پانی کسی اور باٹل میں بھی نکالنا پڑے گا اور اوپر کے فریزر میں گوشت پڑا ہوا ہے جسٹ کچھ پراتھے پڑے میں ہیں آئس کیوبز ہیں ملائی بوٹی بس یہ ہی ہے چھلو میں کوئی زیادہ سامان رکھتی نہیں ہوں فریج میں فروٹ پر غیرہ سب نیچے ہوتے ہیں نیچے سے ہی یوز کر لیتے ہیں لائٹ کر دیتے ہیں آن اور مکری پی آزان ہو گئی ہے نماز کا ٹائم ہو گیا سو میں آپ کو ملتی ہوں نیچے کھانے میں کیا بنا ہے کیا پکایا ہے آپ کو سب دکھاتی ہوں یہ میں پانی بھی ساتھ ساتھ پیتی رہوں گے کیونکہ پھر دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو اس نے میں اپنا پانی ساتھ لے کے جاتی ہوں کرتے ہیں چینج چل ہو جی بھاگو نیچے بھاگو پاس شاہر ساتھ میں نے پہل دی ہے اب لے کر آئیں ہوں میں آٹا یہ کھلکا بچا ہوا ہے اور یہ میں نے تو بہر میں دوں گا تھا میں پناوں گی روٹیاں روٹی بنانی ہے اور یہ ہے چامپ 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 مسالہ رات کے کھانے میں ہے چامپ مسالہ کھٹکو تو اچھی آ رہی ہے لگرہ دیسی گھی ڈلاو اس کے اندر چل ہو جی روٹی بنا کر پھر آپ سے چلیں جی تو میں اب بناتی ہوں روٹیاں آج کل تو گرمی کی وجہ سے آٹا بھی سیٹ نہیں ہو پا آٹا میں دوپہر میں گونکے رکھتی ہیں رالا کے اوپر فریزر میں رکھتی تھی لیکن پھر بھی شام تک یہ نرمی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ بیلتے بیلتے روٹی جو ہے نا وہ اکثر ٹوٹنے لگ جاتی ہے تو بہت آرام سے اور احتیاط سے آج کا روٹی بنانے پڑی ہے گرمی کی وجہ سے نا آٹا بھی بیچارہ بے حال ہو گیا آٹے کھ بھی کوئی حال نہیں ہے تو چودہ پندرہ ففٹین آلماسٹ روٹیاں بناوں گی اتنی میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں روٹی بنانے میں بالکل گول روٹی نہیں بنتی ہے بس اتنا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ بن جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے روٹی بنانا کافی اچھا بھی لگتا ہے میرا فیورٹ کا ویسے جو گرلز ہیں نا یا جو روٹی گھر میں بناتے ہیں ان کو روٹی بنانا پسند نہیں ہے لیکن مجھے مجھے کبھی بھی روٹی بنانے کے لیے دے دو پراتھے بنانے کے لیے دے دو میں خوشی خوشی بنا لوں گی کیونکہ مجھے یہ کام سب سے اچھا لگتا ہے مجھے رول کر رہے ہوتے ہیں رولنگ پین سے اس میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے تو بس روٹیاں بننے والی ہیں میری اور بچے گئے ہیں سویمنگ پہ تو آج میں نہیں گئی تھی کیونکہ میری باری بھی تھی کھانا بنا بنانے کی اور سرف کرنے کی اس لیے میں نہیں گئی اور بچوں کا کھانا اوپر لے جاؤں گی کیونکہ وہ رات کو دیر سے ہی آئیں گے 9.30.10 تک وہ آتے ہیں اتنی دیر پھر میں نیچے نہیں ویٹ کر سکتی تو ابھی اس کا کھانا میں رکھ جاؤں گی نیچے وہ آ کے کھا لیں گے اور بچوں کا اور مریم کا کھانا میں اوپر لے جاؤں گی پھر ان کو وہ جب آ جائیں گے پھر چینج بغیرہ کریں گے فریش ہوں گے اس کے بعد پھر ان کو کھانا کھلاوں گی تو یہ میں نے ٹری بچوں کے لیے تیار کر لیا جو کہ اوپر لے کے جانی ہے میں تو کھاتی نہیں میں گوشت کھاتی ہوں چامپے شامپے میں نہیں کھاتی بلکل بھی تو بس میرا گزارہ ہو جائے گا اور بچوں کے لیے میں نے یہ چامپے لے لی ہیں تو بچے بھی ہوش ہو کے کھا لیں گے اور پھر دہی جمانے بھی روز رات کی ڈیوٹی میں شامل ہیں دہی بھی جمانا ہوتا اور ویسے جب سے گرمی آئی ہے اس ٹائم سے زیادہ دہی جمانے لگے ہیں کیونکہ لسی بھی بنتی ہے رائتہ بھی بنتا ہے صبح بھی ناشتے میں بھی کھاتے ہیں اور پھر بچے بھی اس کو بھی دہی بہت پسند ہے اور آج کے لیے بڑے بچے بھی میرے کھا رہے ہیں تو دہی اس لیے زیادہ جمانے ہیں کہ سب کو پوری آجے کوئی مسئلہ نہ ہو سب کھا لیں بچے گھر آ چکے ہیں میں ان کا کھانا اوپر ہی لے آئی تھی نہیں کھانا کھانا ہے ان کا کھانا میں اوپر لے آئی تھی نہیں نہیں یہ نا مریم یہ گرم کر کے لاؤو سالن سالا آئل جمع ہو اس میں دیکھو سو اس لیے بچوں کب کھانا کھلاؤں گی حارس کو نیند آ رہی ہے دال چاول مگوا دیتی مبینی نیچے سے تو تو میں کیا کہہ رہی تھی حارس ہر بند زید کرتا رہتا ہے ابراہیم جلدی آجو کھانے پہ ہاتھ دھو کے آجو بیٹے پانی پیو کیا کہہ رہے تھے اچھا بولو اب نہیں بولے گا بس بولو نا پاری پیزا کام پر پیزا کھایا آپ نے سویمنگ پر مونے چھوڑ کے کیوں گئے تھے اب یہ بتاؤ ماما کو چھوڑ کے کیوں گئے تھے پیزا بھی کھایا فرائز بھی کھایا اور کیا کھایا چامپنگ 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 تو گھر آکے کھائیں جھوٹے نہیں چامپے ادھر کس کی چامپے بتایا نا چلا مورگی کی ہاں اور آپ نے سویمنگ کی آپ کو مزہ آیا آج نہیں 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 مزہ آیا ماما جو نہیں گئی تھی اس لئے نہیں مزہ آیا ہے نا نہیں جی نہیں ہاں جی چلو پھر کھانا کھا لیں آپ نے دال چاول کھانے ہیں نا میں نے آپ کے دال چاول مگوائے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو کھانا شانا اکھلا کے فارغ ہو گئی ہوں بچے اب ریلیکس کر رہے ہیں تو میرا ایک پارسل آیا وہاں تھا کھول لیں والا تھا دوپہر سے مجرسی ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی بیٹھ کے کھول لوں تو دیکھتے ہیں کیسا سوٹ آیا ہے اور کیا آیا ہے یہ آیا ہے سوٹ جو میں نے آرڈر کیا ہے کس کا ہے آئیزل کا ایزل ہے کیا آئیزل ہے ایزل ہے ایزل ہے بلیک کلر کا سوٹ ہے بلیک کلر کے سوٹس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میرے پاس کلیکشن میں تو دیکھتی ہوں ہاں سے یہ جو میں نے آرڈر کیا تھا وہ ہی آیا ہے اس کے ساتھ ہے سلک کا دوپٹا اور اس کے ساتھ یہ پیچز پیچز ہیں کافی سارے پیچز ہوں گے لازمی امرویڈری اور لائٹ سی پرپل کلر اور گرین کلر کی امرویڈری ہے فیبرک بھی اچھا ہے آئیزل بلوں کے جو ہیں سوٹ وہ زیادہ مہنگے نہیں ہیں ریزنیبل ہے مطلب ہے امرویڈر سوٹ آپ کو عام سے سیون پوائنٹ فائیو سکس پوائنٹ فائیو کا مل جاتا ہے اس لئے آج کل میں نے ان سے لیتا شروع کیا ہے سوٹ کیونکہ سوٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہے اس کا ٹراؤزر ہے بلینڈر سوٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں 15 16 1000 تک پرائیس گئی ہے اتنی ہائی پرائیس اور ذرا سا تھوڑا فینسی لون ہو تو 19 20 تک بھی جا رہی ہے یہ نہیں صحیح آپ نے تھوڑی یہ اس کی نیکلائن ہوگی یہ میڈل پینل ہوگا نیکلائن پھر سائیڈ پینل زونگے تو خیر ابھی تونی سلواؤں گی اس کو تھوڑا ٹھائر کے سلواؤں گی کیونکہ ابھی عید گزری ہے عید پہ کپڑے کافی سلوالی ہیں تو تھوڑا دن یہ پڑھا رہے گا آرام کرے گا سکون کرے گا پھر اس کے بعد اس کو میں سٹیش کرواؤں گی سو اگر آپ فول ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس سوٹ کی سٹیچنگ کی اور ڈیزائننگ کی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں کومنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ سب سے پہرے دیکھ سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سپورٹ کرتے رہیے اللہ حافظ